خوش آمدید آپ سبھی سامیائن وناشرین کا پھر سے ایک بار رزوان زہری یوٹیوب چینل میں دوستو یہ ویڈیو نمبر تھری ہے یعنی اس سے پہلے دو چپٹرز میں بنا چکا ہوں جو فرس چپٹر تھا ہیرو اور دوسرا چپٹر جو تھا وہ کے کرشن چند کا پورے چاند کی رات اور ہم بڑھتے ہیں اب تیسرے کے طرف تیسرا جو چپٹر ہے کلاس نائن تھ درخشہ کے بک میں وہ ہے شکیلہ اختر ان کے شکیلہ اختر نے لکھی ہے اور اس چپٹر کا نام کیا ہے شاید تو چلیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں سب سے پہلا سوال مختصر افسانہ شاید کس سے منصوب ہے آپشن اے جمیلہ اختر جلانی بانو شکیلہ اختر یا پھر ایک اور آپشن ہے اسمت چختائی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے شکیلہ اختر جو کہ آپشن نمبر تھیری پر دیا گیا ہوا ہے مختصر افسانہ شاید شکیلہ اختر سے منصوب ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں شکیلہ اختر کی کہانیوں میں کہاں کا ماحول ملتا ہے یعنی انہوں نے جو کہانیاں لکھئے ہیں ان کہانیاں میں انہوں نے کردار یا ماحول کہاں سے لیا ہے آپشن اے مالدار ہندو گھرانے کا متوسط سکھ گھرانے کا غریب مسلم گھرانے کا یا متوسط مسلم گھرانے کا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے متوسط مسلم گھرانے شکیلہ اختر نے اپنے کہانیوں میں متوسط مسلم گھرانے کے کہانیوں کو مرکوز کیا ہے یعنی ان کہانیوں پر زیادہ توجہ دیا ہے اکلا سوال ہے شکیلہ اختر کہاں پیدا ہوئی اپشن اے پتنا بی ارول سی بکسر اور ڈی بیہار شریف تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ارول زیلا گیا کیونکہ ایک چیزیں جان لیں کہ ارول اور اور گیا زیلا ابھی الگ الگ ہو چکا ہے لیکن اس وقت جب ان کی پیدائیش ہوئی تھی اس وقت جو ارول تھا وہ گیا میں ہی پڑتا تھا اس وقت سے کتاب میں گیا دیا گیا ہے تو اس کا جواب ہم ارول زیلا گیا ہی لکھیں گے اگلا سوال ہے شکیلہ بانو کرشن چند کے کتنے سال بعد پیدا ہوئی اپشن اے تین سال چار سال ایک سال دو سال تو اس سوال کا صحیح جواب ہے دو سال بعد یعنی کرشن چند کے دو سال سال بعد پیدا کرشن چند نے انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے اور یہ شکیلہ بانو انیس سو سولہ میں سوری یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے دو سال انیس سو سولہ میں شکیلہ بانو انیس سو سولہ میں جبکہ کرشن چند انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے تھے اگلا سوال ہے ارول ابھی کیا ہے اپشن اے گاؤں بی قصبہ سی شہر اور ڈی زلہ تو اس کا صحیح جواب ہوگا زلہ ارول موجودہ دور میں ایک زلہ ہے لیکن جب شکیلہ اختر کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ارول گیا زلہ میں پڑھتا تھا اب ہم آگے پڑھتے ہیں ارول کس ندی کے ساحل پر بسا ہے اپشن اے گنڑک بی گنگا سی سو ندی اور دی پنپن ندی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے سی سو ندی ارول سو ندی کے ساحل یعنی کنارے پر بسا ہے اکلا سوال ہے شکیلہ اختر کے والد کا کیا نام تھا اے شاہ محمد وحید بی شاہ عبدالحد سی شاہ محمد توقیر شاہ محمد توحید تھے اگلا سوال ہے شکیلہ کا پہلا افسانہ رحمت عدب لطیف میں کب شائع ہوا اپشن اے 1935 بی 1936 سی 1937 اور ڈی 1938 تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 1936 یعنی جس سال میں منشی پریم چند کا انتقال ہوا اور ترقیب پسند تحریک کا جس بات پہلا اجلاس ہوا جس سال میں وہ سال 1936 ہے اور اسی سال 1936 میں ہی شکیلہ کا پہلا افسانہ رحمت عدب لطیف میں شائع ہوا اگلا سوال ہے شکیلہ اختر کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اے چار بی پانچ سی چھے اور ڈی سات تو اس سوال کا صحیح جواب ہے چھے یعنی شکیلہ اختر کے اب تک کے کل چھے افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں مندرجہ زیل میں کون سا مجموعہ شکیلہ اختر کا نہیں ہے اپشن اے درپن بی آگ کا دریہ سی لہو کا پھول اور ڈی ڈائن تو اس سوال کا صحیح جواب ہے لہو کا پھول یہاں دیکھ لیجیے کون سا مجموعہ شکیلہ اختر کا نہیں ہے یا نہیں کا پوچھا گیا تو اس کا مطلب درپن آگ اور پتھر ڈائن یہ تینوں شکیلہ اختر کا ہے لیکن لہو کا پھول یہ شکیلہ اختر کا نہیں ہے بلکہ لہو کا پھول حیات اللہ انساری کا ناول ہے جو ہندوستان کے جد و جہد کی آزادی کی تاریخ پر مبنی چار جلدوں پر مشتمل 1969 میں شائع ہوئی اور شکیلہ اختر کے افسانوی مجموعہ کا نام لہو کا پھول ہے یہاں دیکھ لیجیے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو رہا لہو کے پھول اور لہو کے مول تو شکیلہ اختر کا جو افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام لہو کے مول ہیں اگلا سوال ہے شکیلہ اختر کے ناولت کا نام کیا ہے اپشن اے لندن کی رات بی آنکھ مچولی سی ڈائن اور ڈی تینکے کا سہارا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے تینکے کا سہارا شکیلہ اختر کے ناولت کا نام تینکے کا سہارا ہے اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں شکیلہ اختر نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی شکیلہ اختر کی تعلیم کس جگہ ہوئی تھی اپشن اے تو اس کا صحیح جواب ہے یہاں کچھ اپشن نہیں دیئے کیونکہ اپشن کیا دیا جا سکتا ہے انہوں نے تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور بازابتہ طور پر کبھی اسکول اور کالیج میں نہیں گئی یعنی ان کی تعلیم فارمل طور پر ہوئی ہے اگلے سوال ہے شکیلہ اختر کا انتقال کب ہوا اپشن اے ایک فروری انیس سو چورانبے دس فروری انیس سو ترانبے دس فروری انیس سو چورانبے اور دس مارچ انیس سو ترانبے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے دس فروری انیس سو چورانبے یعنی شکیلہ اختر کے پیدائش دس فروری انیس سو چورانبے کو ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی پیدائش گیا زلہ کے ارول میں لیکن اب جو کہ ارول بازابطہ ایک اپناپ میں جب ہی زلہ بن چکا ہے اگلا سوال ہے مختصر افثانہ شاید میں کس کی درد بھری داستان کو پیش کیا گیا ہے یعنی جو افثانہ مختصر افثانہ ہے شاید اس میں کس کی درد بھری داستان ہے دھوکے باز عورت کی شریف اور نیک عورت کی غریب عورت کی یا چالا کا عورت کی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے شریف اور نیک عورت کی گرچہ افثانہ کی آخری عبارت شک و شبہات میں مبتلا کر دیتی ہے لیکن اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کس کی درد بھری داستان ہے تو پوری کہانی پہ شریف اور نیک عورت کی ہی داستان کو بیان کیا گیا ہے اگلا سوال ہے نامو اور نامی بچہ جو سہل منور نامی بچہ جو سہلاب میں ڈوب کر مر جاتا ہے کتنے سال کا تھا یعنی وہ جو عورت تھی اس عورت نے اپنی کہانی بیان کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میرا بچے کا نام منور ہے جو کہ تالاب میں ڈوب کر مر گیا تو وہ بچہ کتنے سال کا تھا چھے سال سات سال آٹھ سال یا نو سال تو اس سوال کا جواب ہے آٹھ سال وہ بچہ آٹھ سال کا تھا اگلا سوال ہے عورت کا شوہر اور جوان بیٹا نوکری کرنے کہاں گئے ہوئے تھے پٹنا ارول رنگون امبالا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے رنگون یعنی جو آورت تھی اس آورت کا شوہر اور جوان بیٹا نوکری کرنے رنگون گئے ہوئے تھے اگلا سوال ہے وہ آورت کہاں جا کر اپنے شوہر اور لڑکے کو خط لکھ کر بتانا چاہتی ہے اپشن اے ارول رنگون پٹنا اور امبالا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے پٹنا یعنی کہانی آپ پڑھیں گے تو اس کہانی میں اس کو پورا بیان کیا گیا ہے عورت بیان کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر اور لڑکے کو خط لکھ کر بتانا چاہتی ہوں جو کہ میرا پٹنا رہتا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں چلیے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کیونکہ یہ چپٹر یہیں پر ختم ہو گیا اس چپٹر کے جتنے بھی ممکنہ سوالات ہیں ان سبھی سوالات کو میں نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ کوئی اور چاہیے تو نیچے کومن باکس میں لکھیں یا کسی سوال پر آپ کو کسی طرح کوئی شوق ہے اور ایکسپیلینیشن ہے تو آپ اسے بھی بتایا میں ضرور اس کا ریپلائی کروں گا تو چلیے اس ویڈیو دو ختم کرتا ہوں لیکن آگے بتا دوں کہ میں اگلی ویڈیو میں آخری سبق کے بارے میں تفصیل کروں گا جو کہ اس سیریز کی چوتھی ویڈیو ہوگی تو پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلے دیجئے اجازت شکریہ اللہ حافظ